موسیقی 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 سارے سٹیکس کی فائلز موکو کے ٹیبلز پر رکھی ہوتی ہے اور موکو ساؤستی ہے کہ میں کتنی سیلفیس نہیں ہو سکتی میں ان دولوں کا شیئر بلکل بھی نہیں لوں گی لیکن ونراز شوکڈ ہو جاتا ہے اور موکو جیسے ہی انوش اور انوپاپا کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے وہ گیبن کے دروازے پر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے ایک بار میری بات سنکچا اور اسے بڑھکا دیتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ ڈسیزن انوش کا نہیں انوپاپا کا ہے وہ کٹ پتلی کی طرح اسے نچا رہی ہے انوش نے یہ کوئی مہان کام نہیں کیا ہے وہ تو انوپاپا کو کبھی چھوڑی نہیں سکتا اس لئے یہ سب کچھ اس نے کر دیا ہے تاکہ تم گلٹی فیل کرو مالوی کا شکڈ ہو جاتی ہے تو دوسری طرف انوپاپا انوش کو کہتی کہ میں اس فیصلے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اور اب انوپاپا اور انوش دونوں ہی مل کر ونراج کو مکو کی زندگی سے نکالنے کے لیے اپنی پارٹنا شیف آفر کرنے والے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یا تو انوپاپا اور ونراج کی زندگی سے جاتی ہے یا پھر مکو اب دیکھنے انٹرسنگ ہوگا کس طرح سے اب انوپاپا ونراج کو سبق سکھاتی ہے اور دوسری طرف باپو جی بھی بڑا فیصلہ لیں گے جو ونراج کے ہوش اڑا دے گا آپ دیکھتے ہیں کہانی میں کون سا انٹرسنگ موڈ آتا ہے